بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے ان دنوں مارکیٹ میں ہر طرف سرخ سرخ ایک بڑا ہی خوبصورت پھل ہے سٹوبریز کا نام ہے اور سٹوبریز بھی سے کہا جاتا ہے دیکھنے بھی اچھا ہے ذائقہ بھی اس کا بہت پور لطف ہوتا ہے ویسے تو ایک بات اصولاً یاد رکھیے گا ہر پھل جس موسم کا میوہ ہوتا ہے اس کی ضرورت کو ایڈریس کرنے کے لیے میرے رب نے وہ بنایا ہوتا ہے ویسے بھی دل میں کھلچل سی پیدا کرتا ہے جو دن کے دل کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے دنیا بھر میں کچھ ترانویں ہزار پیشنٹ پر تجربہ کیا گیا تو اس کے بعد اس کو دل کے لیے مفید پایا گیا اسی طور پر وہ لوگ جو شوگر کے یا ڈائپٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان پر بھی کچھ دو لاکھ پیشنٹ پر تجربہ کیا گیا اور ان کے لیے اس کو بہت مفید پایا گیا اسی طور پر بلڈ پیشنٹ کے لیے بڑا یہ اچھا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ سپر فوڈ ہے یہ خاص طور پر ویٹیمن سی کے لیے اور اس موسم میں ویٹیمن سی چاہیے ہوتا آنکھوں کو تو آنکھوں کے لیے بہت ہی شاندار ہے اسی طور پر انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ جیسے اگر رزانہ آپ ایک بول چھوٹا پیالی بھر کے کھاتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے مزہ بھی آتا ہے اچھا آپ اس کے تین چار استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ تھوڑا دادر سا کر کے کھا سکتے ہیں اس کی سمودی بھی بنا سکتے ہیں زیادہ جن دنوں سستہ ہو تو آپ فریز کر سکتے ہیں اور پھر کئی ہفتے اس کو لمبا استعمال کر سکتے ہیں پچھلے دنوں ہم چونکہ ہر منگل کو جب لائف سیشن لیتے ہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کے پسندیدہ موضوع پر سوالوں کے حوالے سے ریفرنس سے تو بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ سر آپ ناشتہ کیا کرتے ہیں آپ کو پھل کون سا اچھا لگتا ہے تو اتفاق سے اس روز ہمارے لنڈن کے کرفرما ہے فیصل ان کا نام ہے اور یہ وہاں بڑے محنت سے کام کرتے ہیں بڑی بڑی لوریز ہیں ان کے پاس جو جو ان کا موٹر بھی جب اس پر گاڑی خراب ہو جاتی ہیں تو اس کو ٹوچن کر کے لانے کا آپ سوچیں کہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے سٹوبریز یا سٹوبریز بکلین لہور سے اور جہاں جہاں انہیں لگتا ہے اب چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم کیک نہیں کھاتے یا مٹھائی نہیں کھاتے تو انہوں نے جو آرگینک پھل تھا لائک کہاں چاک جھمرا چاک چھپن جھمرا اور ذریعی فارم ہے کوئی تو اس کے تربوز یہاں لہور میں ایویلبل تھے انہوں نے بوری بند کر کے بھجوائے اور ذریعی فارم نے شکریہ کے ساتھ کہا جیسے ہمارے ہیں اگر کبھی اپنے پیلو کھایا ہو جب پک جاتا ہے تو پیلو سے سوا مختلف ٹیسٹ تھا یعنی مجھے کھاتے میں مزا آیا یہ لگا جیسے بچپر میں کہیں یہ کھایا ہوا ہے جیسے جب کھا چکے اور اس کا ڈبا پھینکنے لگے تو پیچھے پرائیس ٹیک لکھا ہوا سا پندرہ سو روپیا چونکہ وہ ظاہر ہے میکسیکو سے سو گرام سوا سو گرام کی پیکنگ میں آتا ہے اس کی پیکنگ پندرہ نے چھوٹے چھوٹے سراغ کیے ہوتے ہیں حوال لگنے کیلئے اور کچھ عرصہ وہ نکال جاتا ہوا ہفتہ دہ سے پر یہ جو ظالم کی بچی ہے یہ زیادہ دن نہیں اگر آپ نے گیلہ کر کے فریج میں رکھا تو بھی خراب ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو اے ٹائٹ کر کے رکھا جیسے یہ اے ٹائٹ ہے اس وقت چاروں طرف سے یہ بند ہے تو یہ کچھ دن نکال جائے گی فریج میں رکھے ہوئے پانچ طرح کی بیریز ہوتی ہیں دنیا میں یہ آپ کی معلومات کے لئے بتا رہا ہوں ایک تو چین میں ہوتی ہے اس کو ولف بیریز کہتے ہیں اور یہ صرف میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے یہ شکل اس کی کیا ہے گوجی بیریز بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں اچھا دوسری بلو بیریز ہیں بلو بیریز ہوتی ہیں صرف میکسیکو میں اور وہ دنیا بھر میں بھیج کے مزہ اڑاتے ہیں یہ دل کی شکل کی ہوتی ہیں اور اس میں دو ویٹامین بہت وافر مقدار میں ہوتے ہیں ویٹامین کے اور ویٹامین سی ظاہر ہے ویٹامین سی تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا مفید اور شاندار ہوتا ہے بی پی کو یہ نیچے لے کے آتا ہے اسی طور پر جن کو زیابیتس ہو یعنی شوگر اس کو کنٹرول کرتا ہے سم ٹائم تو اس کا جو پورا نظام ہے شوگر کے لیول بڑھنے نہیں دیتا اور آپ پھر بدپریزی کر لیتے ہیں اسی طور پر یاد رکھئے جاتے ہیں جو میٹابلیزم سنڈروم ہوتا ہے یہ اس کو بھی روکتا ہے تو ہے تو پھل تو چھوٹا سا پر اللہ نے ہر ایک کے اندر ایسی جازبیت ایسی شان رکھی ہے جیسے کنوں کھائیں اس موسم میں جب یہ ہوتا ہے بلک میں تو آپ کی گالیں اور آپ کی آنکھیں چمکتی ہیں اور آپ کو مزہ آتا ہے ایسی طور پر جو تیسرا بیریز ہے وہ ایسی بیریز کلاتے ہیں یہ بریزیل میں ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہوا ایسے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے تو یہ وہیں کبھی بریزیل جانے کا موقع ملا کھانے کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ذائقہ ہوتا ہے ایک چوتھا پانچمہ ہے کرین بیریز اور یہ بھی دنیا میں پایا جاتا ہے ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا ہمارے ہاں اپنی یہ سٹوبریز کافی ہے اور یہ بھی پچھلے دو تین سالوں سے زیادہ ہوئی ہے پہلے یہ بھی بڑی مہنگی ہوتی تھی یعنی سال کا جب سیزن شروع ہوتا تھا پانچ چھے سو رپے کلو پھر آج کل تو ماشاءاللہ سو رپے پہ ہے تو ڈٹ کے کھائیں روزانہ کھائیں یہ آپ کے چہرے کو بھی وہ دے گا تازگی دے گا اور ایک کپ کا تو ضرور ڈاکٹر سیجیسٹ کرتے ہیں ایک سو چالیس پنتالیس گرام کا ایک کپ ہوتا ہے بچوں کو بھی دینا چاہیے ان کی پیچھے تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں پتے سے ان کو دو تار دینا چاہیے اور اگر آپ اسی وقت کھا لینے تو پھر دھو لیں ورنہ دھونے سے یہ ضائع ہو جاتے ہیں اچھے جو جو سٹوبریز ہیں جو ریسرچ کہتی ہے کہ چھبیس پرشنٹ دل کے دورے کو کم کرتی ہے اور تھائٹی تھری پرشنٹ شگر کا جو معاملہ ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اور جو ریسرچ ریس پر اٹھارہ فیصد پیشنٹ کی شگر اسے کنٹرول ہوئی اور دو آنس ساٹھ گرام روزانہ اگر آپ اس کو کھا لیتے ہیں تو بھی یہ بہت کافی ہے انفیکٹ کینسل سے تھائٹی فائی پرشنٹ یہ روک سام کرتا ہے ایسے تو اللہ نے بچانا ہوتا ہے وہ بہانہ بناتا ہے کہ میڈسن بنا دیتا ہے کہیں کو جوس بنا دیتا ہے کہیں کو پھل بنا دیتا ہے تو جو پھل اس نے بنایا ہے ان کو ڈھٹکے استعمال کرنا چاہیے کھانا چاہیے یہ جو بلو بیریز کا میں کہہ رہا تھا اس میں فولک ایسرڈ کا بھی بڑا اس میں ایک ہے ایج دوسرا فائیبر کا بڑا ایج ہوتا ہے اور اب وہ سو گرام کھا کے کیا فائیبر بندے میں آئے گا پر کتابوں میں تجھے دکھا ہوا ہے ڈاکٹری اسی بات کو مانتے ہیں تیسرا وہ کہتا ہے یہ فولک ایسرڈ اس میں بڑا ہوتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے یہ دونوں میں کومن چیزیں تھیں بلو بیریز ہوں تو ایک کپ میں سولہ فیسد ویٹامین سی اور چھبیس اٹھائی فیسد ویٹامین کے پایا جاتا ہے اچھا خاتر اصرات ارسا نے اور سنبل نے لکھا کہ سر ہمارے گھر میں پھل ہوتے ہیں پر ہمارا پھل کھانے کو دل نہیں کرتا اور دوسرا اس نے لکھا ہے کہ سر میری جو بہنیں ہیں جب میں کوئی بات کرنے لگتی ہیں تو کہتی ہیں چپ رو تو میں کب پتا تو انفیکٹ ان کے اس ایک جملے نے میری زندگی کی ساری خوشی سک کر لی ہے اور میں کسی مہمان کے آئے گا پہ بات نہیں کر سکتی فون پہ بات نہیں کر سکتی میرے ابا کبھی کبھی محبت میں مجھے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ پکڑو فون اور آرڈر کرو تو مجھ سے آرڈر نہیں دیا جاتا یعنی کوئی برگر برگر موانا ہو تو آم آن نیبل کہ میں کو آرڈر دے سکوں کبھی کبھی وہ مجھے دکان پہ بھیج دیتے ہیں خود گاری میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو جا کے فلانچیز لے ہو اور مجھے وہ ہزار پیہ دیں گے تو مجھ سے واپس پیسے گنے نہیں جاتے کہ اگر سو کی چیز ہے تو واپس کتنے سو آنے چاہیے اور کبھی کبھی وہ واپس پہ دیکھ کر تو مجھے بعد میں بتا دیتے ہیں کہ بیٹا جی اس نے اتنے آپ کو کم دیے یتنے زیادہ دیے تو انفیکٹ وہ کہتی ہیں کہ ایسے رشتوں کے ساتھ بندہ کیا کرے بیٹا جی جب کوئی بہن یا بھائی یہ جملہ کہنے لگے ہیں تو انفیکٹ جہاں تو آپ سے وہ جیلس ہوتے ہیں آپ کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے یا اب ماں باپ کے آنکھوں میں آپ کی تھوڑی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے یا جو لوگوں کا فیڈبیک ہے آپ کے حوارے میں وہ بہت امدہ ہوتا ہے تو ان کو پھر براہی راست تو آپ سے نہیں کہیں گے کہیں گے پھر یہی چپ رو تمہیں بات کرنی نہیں آتی بات کرنی تو آپ کو آتی ہوتی ہے وہ تو ہولے ہولے آپ کو جب گراؤن سے نکال دیتے ہیں تو جس کو بیٹنگ کرنی آتی وہ بیٹنگ بھول جاتا ہے جس کو بولنگ کرنی آتی وہ بولنگ بھول جاتا ہے تو جس کو بات کرنی آتی ہوگی وہ بات کرنا بھول جائے گا قصور کس کا ہوا کچھ گراؤن سے بغیر ریزسٹ کی ہے بغیر لڑے باہر نکل آنے والے کبھی قصور ہے کہ وہ فوراں سے مان لیتا ہے کہ ہاں میری بہن جب میرا بھائی یہ کہتا ہے جتنے رشتے قریبی ہوں یا دور کے ہوں جب آپ کی خوشی سے یہ جلنے لگتے ہیں اور ان کے دل میں درد ہونے لگتا ہے تو ان میں اتنی حمد نہیں ہوتی نہ اخلاقی جرد ہوتی کہ آپ کو روک سکیں اور خود ڈومینٹ کر سکیں تو پھر کیا ہوتا کہ یہ وہ موقع ڈھونڈتے ہیں جہاں سے آئی جائے کہ یس this is you and you are unable to face the reality your unable to face and handle the word and you have no ability and capability کہ آپ لوگوں سے ٹھیک سے بات بھی کر سکو تو آپ جو کام نورمل کر رہے ہوتے ہو وہ ان کے کہنے پر چھوڑ دیتی ہو اور بھول جاتے ہو اور بالاخر پھر آپ کی وہ جو خوبی ہے آپ کی ذات سے لقصت ہو جاتی ہے اچھا خاتلوں حضورات ایک سوال مسس فردانہ نے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے آپ کے پاس اور اس کا یہ نمبر ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹے کا رشتہ بھی میں آپ کو بھیجوں اور کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیجئے تو فرزانہ بی بی گزارش یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے ٹیگ کیا ہے کہ تمام لڑکوں کے نئے رشتوں کو ہم 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے شادی ویلی فی پہ تاکہ جتنی بچیاں ہیں ان کو اتنے اچھے رشتے ہیں اس موجود 22 سال سے لے کے 42 سال تک تو جس جس عمر میں آپ کے بیٹے یا بھائی ہیں ان کا رشتے بھیجیں اور ان سے رشتے کروائی ہیں تاکہ ان کو شادی کے بعد کا خوشی ان کو نصیب ہو عید کے بعد جب بڑی عید پہ آپ کی قربانی ہو تو اسی قربانی کے گوشت میں آپ شادی بختال لیجئے اللہ اللہ خیرت اللہ اور ان دنہ رمضان میں چونکہ دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں تو آپ اچھی دلنیں ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ تکیجئے یہ ہماری طرف سے خصوصی توفہ رمضان و نبارک کا پری رمضان میں ہم نے آپ کو جو آفر کر دیا اور جو ٹونٹی تھوزنڈ فیس ہوتی ہے اس میں یہ آپ کا ٹین تھوزنڈ ہو جائے گا ہاں جو خصوصی پیکج ہے جن کی فیس سیونٹی فائیب تھوزنڈ ہوتی ہے ان کو ٹونٹی فائیب تھوزنڈ کا فائدہ ہوگا یعنی ان کی فیس فیفٹی تھوزنڈ ہو جائے گی لیکن یہ صرف رمضان رمضان میں اس کے بعد پھر وہ فیس وہیں چلی جائے گی اور رمضان میں ہم نئی بچیوں کے رشتوں کو کیٹر نہیں کریں گے جو پہلے سے موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ انہی کو پراریٹی بیسز پہ نئے رشتے ملیں اور وہ لڑکے جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ لڑکے جن کو لوگ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں یا وہ لڑکے جو حمد نہیں کر پاتے ہیں شادی کی اور یا وہ لڑکے جن کی ماں نہیں مانتی اور انہوں نے نہ مان کے اچھا کرتے ہیں کرتے ہیں ان کو بڑھا کر دیا ہے تو اپنی بہنوں کے حوالے سے اببا کی مدد سے ہم تک پہنچیں تو ممکن اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ان کے لیے ایک لائف پارٹنر اور سپاؤس رکھا ہوا ہے ہم آپ کو گائیڈ کریں ان تک پہنچا دیں زندگی آپ کی یہ خوشی آپ کی یہ سکھ آپ کا ہے تھوڑی سی مسکرات ہم کو بھی مل جائے گی ہماری ٹیم اس معاملے میں روزانہ شام تین سے رات نو بج تک میچ مبارک کو دیکھتے ہیں آپ بھی ہمارا چینل دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں میچ مبارک والا الگ چینل ہے اور اس کی ڈیٹیل الگ ہوتی ہے لیجنب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اختر عباس کو اجازے دیجئے اسلام علیکم